اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابتر یہ صورت کوثر آخری پارک کے اندر کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس میں کہ انہا اعطیناکا الکوثر بے شک ہم نے آپ کو حوضر کوثر عطا کیا فصل لربکا ونحر پس آپ اپنے رب کے لئے نمات پڑھیں اور قربانی کیلئے انہا شانئکا ہوا الابتر بے شک آپ کو جو دشمن ہے وہ ابتر ہے وہ بدترین ہے اسلام علیکم ناظرین یہ صورت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صورت کوثر آخری پارک کے اندر موجود ہے اس کے ویسے تو بہت سی برکات ہیں اس کے پڑھنے کا انداز اس کے پڑھنے کی مقدار اس کا ٹائم ہر لحاظ سے اس کا فائدہ الگ ہی ہوتا ہے کہ ایک بار پڑھنا تین بار پڑھنا سات بار ایکیس مرتبہ ایک ساریس مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ ایک سو تیرنتیس مرتبہ یعنی ہر ایک مردہ پڑھنے کے اس کے الگ ہی خاص فوائد ہوتی ہیں تو اس میں ہم جو آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی خاص دعا کوئی خاص چیز کی قبولت کسی خاص چیز کے حاصل کرنے کے بارے میں آپ کو کوئی پریشانی ہے کہ فرزمپل کوئی مکان لے لیں آپ کے آپ کا مکان نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیا مکان مل جائے اور اس کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں کہ ایک خاص پریشانی ہے ایک خاص علامت ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں کوئی خاص جاب خاص آپ کی کوئی جاب مل جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے مو سے آپ نے اپنے لئے کوئی بات لکھوانی ہے یہ بھی خاص یعنی کوئی خاص ایک کام کے لئے آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن بے ایک وقت ایک ہی کام کی آپ نیت کریں گے تو اسی کے اوپر آپ کا فوکس ہو اور اسی کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے وہ کام پورا ہو جائے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جمعیرات کا دن دن تھرس لے جمعیرات کے دن صبح کی اعلان نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اعلان سے پہلے پہلے یہ دن کے عوقات یہ ہیں کہ دن کے وقت میں کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس سے ٹائم آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جو بھی دعا کرو گے جس خاص مقصد کے لئے بھی آپ ہاتھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے آپ کے دعا ضرور قبود ہو جائے گی وہ کرنا کیسے آپ نے کہ کوئی ایک ٹائم خاص کرنا ہے لیکن صبح سروج نکلنے کے فوری بعد بیس پیچی سمنٹ تک یا زبار کے وقت میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا تو سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل صلاة الحاجت پڑھنا ہے پھر اس کے بعد بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ٹوئنٹی نائن ٹائم مرتبہ آپ نے یہ صورت کوسر جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے وہ صلاة کی تھی اس کو پڑھنا ہے آپ نے یہ صورت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے پوری صورت کو بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے پھر دوبارہ بسم اللہ آپ پڑھنے یہ نہ پڑھنے آپ کی مردی ہے لیکن تین آیات اور مختلف صورت اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک سو انتیس مرتبہ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دینے دعا کریے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے جو آپ کا مقصد ہے خاص کر کے آپ نے کہنا ہے کہ میرا مجھے نیا وقام مل جائے تو اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کر کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ کہ اسی دن ہی آپ کو خوش خبری ملے گی اسی دن ہی آپ کو اس کے بارے میں اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی ہر پریشانے کو ضرور کر دے اور ہم سب کی ہر جائز حاجت کو پورا کر دے آمین سمم آمین اپنا خیال شکھیے گا اللہ حافظ